اسی طرح نبی کریم و فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں بندے بھی دیئے جو افراد حضور اعتدار کی ہیں نا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نبیوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد تیرے میرے معمود کے صحابہ کی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے ہر ہر صحابی کو کسی نے کسی نبی کی قدم پر اللہ نے پیرا دیا اولیاء میں بات مشہور ہے بات بلی آدمی علی مشرف ہوتے ہیں بات موحی علی مشرف بات ابراہیم علی مشرف بات موزنی علی مشرف باتی سنی علی مشرف ہمارے غوث پاتھنا ماتے ہیں میں محمد علی علی مشرف ہوتے ہیں یہ سنی علی مشرف جہالت کے دیروں سے نکلیے اور سیئلت ایدہ سنیوں سے رابطہ دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی آخرت بھی سمجھ گی زمیر پر سے بھی جو بوجھ ہے نا اس کو بٹھنے دو گئے چک کے پرے مار گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرے صحابی ہیں مصور نے ان کو سرٹیفکیٹ پر دیا ہے اب یہ مقتہ دیکھتا ہوں ایک تکیتا ہوں جس صحابی کبھی لڑا پکڑوں کے پار ٹپ جو گئے سارے تو سارے ہیں صرف چاندہ ہی جواب نہیں تہہے در سے نکلے جواں کیسے کیسے بسائے انہوں نے جواں کیسے کیسے ابو بکر فاروق اسمان حیتر سمجھ در اٹھے اے قرام پرسے کیسے یہی وہ جڑے ہیں جنے میں سے کسی نے ابو چاہر کو قطر کیا ہے کسی نے امیجہ کو قطر کیا ہے کسی نے کام پر نشتر کو قطر کیا ہے کسی نے ابو نافر کو قطر کیا ہے کسی نے ابن علیجب کو قطر کیا ہے کیا نام ہے؟ مرحب کسی نے مرحب کو بقال مختار سنہ علیم التضاء نے قطر کیا ہے جنگ خیبر میں خیبر میں کتنے کلے فتح ہو چکے تھے عامر بن اقویٰ جیسے صحابی شہید ہو چکے تھے مالکہ نعمت دلتا جات چکا تھا صحابہ فتح پا چکے تھے لیکن ایک یا دو کلے فس گئے تھے ان کو فتح کرنے کی عزت اللہ نے عزیز متضاء کو عطا فرائے دیکھو کسی بھی صحابی کی کوئی شان ہے سنی نہ اہلِ بیت کی شان چھپاتا ہے نہ کسی صحابی کی شان دکاتا ہے سکھل کر اکھلے دل سے کھلے سینے کے ساتھ حبیبات کے سارے قیالوں کی شانیں گئے تھے ان مردوں نے اللہ نے یہ مرد تیار کیا ہے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے تیار کرائے ایک اور بات سمجھیں نبی پاک کی کامیابی ہیں جو آپ نے دین غالب کر کے دکھا اس کے ایک پورشنز یہ بھی ہے نبی پاک نے اسلامی حکومت خیال کر کے دکھا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ان میں سے جس چیز کبھی آج کوئی انکار کرتا ہے قرآن کا انکار کرے اس کی تعریف کا اقوال کرے نبی پاک کے یاروں کا گیلہ کرے نبی پاک کے دین لائے ہوئے ملکی نظام کا انکار کرے در اثر بہت نبی پاک کی کامیابی نبی پاک کی کامیابی اور ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک نشتر تبلیغ بھی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاموں کو خط لکھے جرنیلوں کو خط لکھے بڑیروں کو خط لکھے فقیر نے اپنی عربی کی تصیرت کی کتاب رس کا گاؤں اس میں بیس سے زیادہ خطوط میں نے سارے کے سارے عربی کے ساتھ بہت نکر کمی حضورت علی خیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرق البادشاہ کو جرنیل خط لکھا تھا وہ بوخاری کی نسم وآلہ وسلم میں وجود ہے بسم اللہ فطمان الرحیم من محمد الرسول اللہ الہ درق العظیم الروم یہ پورا خط ہے میں نے صرف عربی سنا دیا اندازہ آپ کو ہوگیا کہ حضورت کا خط بخاری میں ہے جو حرق البادشاہ کو آمین بعض لوگی سے حرقل کہتے ہیں حرقل نہیں تو آقا کی یہ تبلیغ ہے جو بینا اقومی سطح پر آقا نے فرمائی حرقل مسلمان ہو گیا لیکن اپنے نزیروں کے ڈل سے کلمہ نہ پڑا نجاشی مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے جو خندہ جنالہ کی پڑھایا ملزر مسلمان ہو گئے نبی پاک صاحب 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 پر ایمار لے آئے اور ملزر کے عزائی سے نبی پاک صاحب 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 founders نے دوسرے بادشاوں کو بھی قادبی دوائے ایک حقمت عملی تھی ایک حقمت عملی تھی یہ نبی کریم اور فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا مجابیہ ہے ان کا خلاصہ عرص بن مالک عصم شریف میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلق کو بھی خط لکھا نجاشی کو بھی خط لکھا منظر کو بھی خط لکھا بڑے رو کو خط لکھے انہ کی توہید کی دامت دی اس کے مشہر یہ ہے آپ کے وقت میرے معروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی کا وجابیہ اور دین حق اور پوری دنے کو غالب کر کے حضور واقعی دکھا دیا یہی آپ کے علاقہ نے ذمہ داری لگائی تھی میرے ساری گفتگو کا پلاسہ ہے نمبر ایک قرآن یہ کئی آیتیں جن سے مضوح قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرز کے ثابت ہیں نمبر دو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی محفل بھر بیئر کا روزہ دلوس نکالنے کے آداب صرف کی طرف مطالعہ کرنا مہازی ترگے بدر ترگے مکہ کو پڑھنا اور اس مضوح پر ایک کراف جو میں نے اپنے پر اگریز کی ہے یہ بھی ساری ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ علمی طور پر اپنے اصلاح کریں نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرت اقوامی تبیر اور دین اسلام کو ضربہ کر کے قالب کر کے دکھانے کے جو طریقے تھے وہ میں آپ کو پاس طریقے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ہی دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر اپنے سامنے سامنے قالب کر کے پھر پڑھنا فرمایا سبحان ربک ربی رزتی اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم والحمدلہ سبحان ربک روزی سبحان ربک روزی ربک ربق روزی